ہلو بری برنا سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ایزی ہے خاص طور پر ان کے لیے جن کے بال بہت زیادہ فریزی رہتے ہیں لمبے نہیں ہوتے سلکی نہیں ہوتے دو موئے ہو جاتے ہیں جن کے بال اور جن کے بال کلر کروا کے بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور جن کے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہے ہیئر فون کا پرابلم بہت زیادہ ہے تو آج میں ان سب کے لیے ایک آسان سا حل بتاؤں گی اور میں یقین سے کہتی ہوں آپ اس کو use کریں گے تو آپ کی پرابلم انشاءاللہ solve ہوگی دیکھیں تین طرح کے بال ہوتے ہیں oily dry normal ٹھیک ہے یہ ویڈیو جو ہے تینوں بالوں کے لیے ہے ٹھیک ہے ہم homemade conditioner بنائیں گے ٹھیک ہے یہ homemade conditioner جو ہے بزار کے conditioner سے 80% زیادہ آپ کو جو ہے result دے گا یہ آپ کے بالوں کو smooth silky shiny بنائے گا ٹھیک ہے تو پھر اگر آج کی ویڈیو پسند آجا تو ویڈیو کو ایک like last سب سے پہلے میں یہاں پڑھ لوں گی بادام کا تیل جو ہے وہ دو چمچ بھر کے میں نے لے لیا بادام کا تیل بادام کا تیل ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ ہمارے بالوں کو smooth کرتا ہے silky بناتا ہے shiny بناتا ہے اور ہمارے بالوں میں جتنی بھی problems ہوتی ہیں دوسری چیز اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایپل سائیڈر وینیگر ٹھیک ہے بھر کے ایپل سائیڈر وینیگر کا چلا گیا اس کو جب بھی ہم use کرتے ہیں تو کسی چیز کے ساتھ mix کر کے use کرتے ہیں اکیلا use نہیں کرتے یہ ایپل سائیڈر وینیگر جو ہے آئلی اور ڈرینڈرف والے بالوں کے لیے best ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیوں گی گلیسٹرین کا ٹھیک ہے یہ گلیسٹرین چلی گئی گلیسٹرین آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ جتنے بھی بزاری کنڈیشنر ہوتے ہیں ان میں یہ لازمی ڈالی جاتی ہے لازمی use کی جاتی ہے یہ ہمارے سکیلپ کو مسترائز کرتی ہے جس سے ہمارے سکیلپ جو ہے ڈرائی نہیں ہوتی اور وہاں ڈرینڈرف نہیں ہوتی اب میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے ہنیب 2 ٹیبل سپون جو ہے میں نے ڈال دیا اس کے یہ پہلا چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں دوسرا ڈالیں گے یہ دو چمچ بھر کر چلا گیا ہمارے اس کے اندر ہنیب ایپل سیڈر وینیگر کی ایک اور بات بتانا میں بھول گے کہ ایپل سیڈر وینیگر جن کی آئیلی بال ہوتے ہیں ان کے سر میں جو ہے کیچر سامجھ جاتا ہے یہ اپل سیڈر وینیگر ان کے لیے بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہنی جو ہے نا یہ آپ کے بالوں کو نارش کرے گا اور سکیلپ میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اب ہم ان سب کو کر لیں گے اچھے سے میکس یہ ہمارا ہوم میڈ کنڈیشنر ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سکیلپ پر اپلائے کرنا ہے اور سکیلپ کے اندر اپلائے کریں اور انڈ تک اپلائے کرنا ہے بالوں کی نیچے تک ٹھیک ہے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں اور اور ہفتے میں ایک سے دو بار جو ہے یہ والا کنڈیشنر لازمی یوز کریں یہ بالوں کو ہیلدی کرے گا اور بالوں کو سمودھ اور سلکی کرے گا فریش بنائے گا ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نے اس کو بنانا ہے بنا کر اس کو رکھ نہیں سکتے جب بھی بنائے فریش بنائے فریش بنائے فریش بنائے فریش بنائے یہ یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوم میڈ کنڈیشنر کے اوپر ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کر دینا اور اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوں مت بھولنا تو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ